ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں یہ آنکھیں ہمارے شریر کا سب سے سندھا رنگ ہیں ان آنکھوں پر سیکڑوں گیت لکھے گئے جن آنکھوں میں سنہر بھوشے کے حسین سپنے پلتے ہیں آج کل انہیں آنکھوں میں ایک وائرس پڑھ رہا ہے جس سے لوگوں کو خاپی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آپ صحیح سمجھیں ہم بات کر رہے ہیں ان دنوں فیلنے والی خطرنگ بیماری آئی فلو کی آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آئی فلو کیا ہے یہ کس کارن سے ہوتا ہے اور اس کی پہجان کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں آج کس اپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر رامہ سنکر سنگھ آئی سپیشلس سے جانیں گے کہ آئی فلو کیا ہے نمشکار میرے نام ہے گوارب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ نیوز کا ہیلتھ سپیشل شو نیروگی بھو ڈاکٹر رامہ سنکر سنگھ سینئر آئی سپیشلسٹ جنلیسل روڈ فیروز آباد آئی فلو اس سمیں مہاماری کی طرح پھیلا ہویا ہے اور میرے بھی آؤٹڈور اوپی ڈیو میں کم سکم دس سے پندرے بری پرتن دل دیکھتا ہوگا ہے آئی فلو یہ بیسارو بیسارو سے پھیلتا ہے جیسے ہم وائرس کہتے ہیں اور یہ وائرس فوکس گرے باتاونا میں جیادہ پھیلتا ہے جب یہ ہمینٹی جیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت تیجز فلو کرتا ہے اور فلو کرنے کے بعد بہت تیجز پھیلتا ہے اور یہ چھوہ چھوٹ سے ہوتا ہے کسی ایک بیسارو جب یہ بیواری ہو جاتی ہے تو پھر دو دن تین دن بعد اس کے سمٹمز مریض میں آنے لگتے ہیں اب جب مریض کسی کانٹیکٹ میں پہنچتا ہے کسی ہاتھ ملاتا ہے کہ کئی کچھ سیر کرتا اپنا آس پاس میں لوگ رہتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں میں بھی یہ بیواری پھیل جاتی ہے کسی ایک بیسارو پریوار ہونے کے بعد تو لگ بک پریوار کے 50 سے 60% بیسارو کو کسی لگ اس روپے اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہے بیواری جہاں تک اس کے سمٹمز کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے لوگ سکایت اہی کرتے ہیں کہ آنکھوں میں ایک دم خجلی ہوتی ہے آنکھ لار ہو جاتی ہے چوالز ہی ہوتی ہے اور پانی آنے لگتا ہے آنکھ میں سے بہت ساری گندگی نکرنے لگتی ہے اور بہت تیجی سے درد ہوتا ہے اور یہ جو سمٹمز آتے ہیں یہ بدن 24 آورٹ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے رات میں تو بہت بڑی آس ہوئے تھے اور صبح جگہ تو بہت آنکھ ایک دم لال ہو گئی اور بہت تیجی سے درد ہونے لگا اس میں بہت تیجی سے خجلی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ بیواری بہت تیجی سے سمیں پھیل رہی ہے بچاؤں میں تو بہت کچھ ہے نہیں اتنا ہی ہے کہ اپنے ہاتھ پروپرلی دھوتے رہے اپنی آنکھوں کو بار بار چھوئے نہیں اور جس بیواری ہو گئی ہے اس بیواری کو پریوار کے آنے لوگوں سے تھوڑا دور رکھیں ایک دھوپ کا جسمہ لگائیں اور جہاں تک ہو سکتے ہیں وہاں تک جو دھروں میں تولیا ہے بڑھتا رہے بستر رہے ان چیزوں سے تھوڑا دور رکھیں اور یہ بیواری سکتا سات سے آٹھ دن میں لدبک کنٹرول میں ہو جاتی ہے اور آٹھ دن کے بعد پھر جس بیواری ہوتی ہے اس کے مادر سے دوسرے فیلنے کے سمبھاؤنا بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے مادر سے سنف ایمیونٹی ڈیبلپ ہوتی ہے جو بیسار ہو ہوتا ہے جو اس کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ تک کم ہو رہے لگتی ہے اور تب تک باڈی میں انسان کے ایمیونٹی باڈی میں خود کی ایمیونٹی ڈیبلپ ہوتی ہے اور یہ وائرس ہوتا ہے اس پریوار میں ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک سے بار بار دھوتے رہے اپنا سیلس میٹیسن نہیں کریں بہت سارے لوگ جاتے ہیں دوکان سے دوائیاں لے لیتے ہیں پر اس میں کیمش دے لیتے ہیں اور اس کے مادر سے بیواری اور بگڑ جاتی ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ اپنے کسی نیجیس آئی سپیسلس سمپڑ کریں اور جو اس کی پروپٹ دوائیاں ہے اور آپ کے بچاؤں صرف چھاتنوں چیزیں ہیں ان کا ٹھیک سے پارن ترے ڈاکٹر دورہ دیئے گئے نیرسلوں کا ٹھیک سے پارن ترے کہ یہ بیواری ہوا سے پھیلتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہوا سے پھیلتی ہے کہ اس سمپرد میں آنے سے ہوتی ہے تو وہ میں بارے میں سپشت کرنا چاہوں گا کہ یہ ہوا میں سکے مادہم سے بیواری کبھی نہیں پھیلتی ہے اور یہ کسی انفیکٹنگرد کے سمپرد میں آنے کے دوارہ ہی پھر یہ ہمارے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آشہ ہے آپ کو ڈاکٹر راما سنگر سنگھ دوارہ دی گئی جانکاری سمجھ آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس جانکاری کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرے گا تاکہ آپ کے دوست رشتدار اس بیماری سے بچ سکتے ہیں